اسی پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس کے پور ایم ایل اے مظفر دار بڑھگام سے ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں مظفر جی آپ سے جانا چاہیں گے کہ پی ایم موڈی کے وکسیت جمہو کشمیر کے اس آئین کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے سب دشواسیوں کو میری طرف سے سلام السلام علیکم ساتھ سرکال آدھاب تو بلکل پی ایم آئے تھے سب یہاں کے لوگ یوہ جو یہاں کے کسان سب بڑے اتصاو میں تھے کہ پرائیم منسٹر جی آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن سب کا یہ تھا کہ جو ہمارے پرائیم منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو کچھ خاص جینڈ کے کے لیے دیں گے جیسے کہ سب سے بڑی بات جو ہے جو سب سے بڑی جو یہاں سب سے بڑا چلینج ہے وہ یوہوں کا ہے جو یوہ بے روزگار ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کے لیے کیونکہ اکثر یہ ہے کہ جو بھی یوہ ہے پڑے لکھے ڈگریان کر کے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو نہ کسی جہاز میں سوار ہونا ہے نہ کسی ٹرین میں سوار ہونا ہے ہم پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر ایک اس بات کا ساؤگت کرتے ہیں جو عوام کے ہت میں ہو جو عوام کے بینیفٹس کے لیے ہو ہم اس کا ساؤگت کرتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا چلینج ہے یوہوں کے لیے جو یوہ بے روزگار ہے جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریان کر کے جو بیٹھے ہیں بڑا وہ تھا کہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کوئی بڑے پیکیج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے کوئی بے روزگاروں کے لیے کوئی پیکیج کا اعلان نہیں کیا گیا کسی جو یہاں بزنس یونٹس ہیں جو جو خسارے میں چل رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پیکیج کا اعلان ہو اور جو یہاں کے ڈریور حضرات جو جتنے بھی یہاں گاڑی والے ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا پیکیج کا اعلان نہیں کیا گیا اور جو ڈریور طبقہ ہمارا ہے جن جو بہت سارے روٹوں پہ جو الیکٹرکل بسیں ڈالی گئی اور ان روڈوں پہ جو ڈریور حضرات اپنی گاڑیاں بینک سے لے کے وہ چلا رہے تھے وہ بھی اب بے روزگار ہو گئے کیونکہ گورنمنٹ نے اپنی بسیں وہاں ڈال کے تو ٹھیک ہے وہ بھی اچھا قتم ہے لیکن ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جن کا بینک کا لون سر پہ ہے جو ڈریور حضرات ہیں جن کی گاڑیاں آپ گھر پہ بیکار پڑی ہے تو ان کے لیے وہ اتصاو میں تھے کہ ہمارے لیے کوئی پیکیج ہوگا اور اتنا ہی نہیں بلکہ زمینداروں کے لیے بھی کوئی ایسا پیکیج ہوگا جو یہاں کے زمیندار جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تو ٹرین ٹھیک ہے تو ٹرین اپنی جگہ میں نے کہا کہ ہر ایک وہ بات جو عوام کے ہت میں ہو ہوں ہم اس کا ساؤگت کرتے ہیں لیکن ہم تو بہت یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ یہاں کا جو بجلی کا جو نرک نامہ ہے جو بجلی کا جو سمارٹ میٹر لگائے گئے اس میں کوئی وہ امتیاز کیا جائے کہ جو گریب لوگ ہیں ان کے لیے کوئی روڈ میں تیار نہیں کیا گیا ہر ایک کو سمارٹ میٹر لگایا گیا جس کے گھر میں دو پیسے کا آمدن نہیں ہے تو وہ کیسے بھیل بھرے گا اوپر سے گورنمنٹ آرڈر پہ آرڈر نکالتی ہے کہ ان کے خلاف ایف آئر کر دو اور وہاں سے ہی بجلی کی لائن کارڈ دو تو کیا کریں گے ایسے لوگ ایسے لوگ کہاں جائیں گے کیا کریں ایسے لوگ ایسے لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج ہمارے پرائیم منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے وہ کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ملا جی بلکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ روزگار سب سے بڑا ایک مدہ ہے نوجوانوں کے لیے لیکن اگر ہم وہی بات کریں تو بیجے پی کارکنان لگتار روزگیر کے مواقع کھلنے کی دعوے کر رہے ہیں اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ پی ایم کے دورے کے دوران پندرہ سو ملازمین کو نیوکتی پر سوپے گئے اور آگے بھی ان کے طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے گارنٹی دی گئی ہے کہ آنے والی دنوں میں اور زیادہ روزگار جو ہیں نوجوانوں کو ملنے جا رہا ہے تو اس پر آپ کیا گئیں گے میم دیکھئے میں ہمیشہ وہی بات کہتا ہوں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں زہرے ہلا ہل کو کبھی کہنا سکا کند یہ سارا جتنا بھی ہے یہ الیکشن ٹرنڈ ہے لیکن آج تک مجھے دس سالوں میں بتائیے یا یہاں جب سے ابروگیشن آٹکل 370 ہٹایا گیا تب سے مجھے بتائیے انہوں نے بے روزگاروں کو کیا دیا میں بے روزگاروں کی وقالت کرتا ہوں ان کو کیا دیا گیا مجھے آپ بتائیے پاندرہ سو نوکریہ دو ہزار نوکریہ کیا ہوگا اس سے یہاں تو میرے خیال سے لاکھوں میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ ہمارے جینڈ کے میں ہے جتنے بھی پڑے لکھے بے روزگار بیچارے ہیں اور وہ ذہین مریض بن چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے یہاں کوئی بڑی بڑی انجسٹری بھی نہیں ہے کیونکہ انجسٹری والا یہاں انجسٹری لگاتا لیکن کیوں لگائے وہ کیوں وہ اپنے پیسوں کو برباد کریں کیونکہ راہ مٹیریل تو ڈلی سے آنا ہے راہ مٹیریل تو باقی سٹیٹوں سے آنا ہے وہ راہ مٹیریل یہاں پہنچ کے اس میں بہت بڑا خرچہ لگے گا اور کیوں وہ یہاں اس سٹیٹ میں جہاں بجلی آپ دیکھیں میرا انورٹر چل رہا ہے ابھی بجلی اس ٹائم بھی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے جو یہاں کوئی پیسہ خرج کر کے بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں خرج کر کے وہ کیوں یہاں انجسٹری ڈالے یہاں بہت بڑی یہ بھی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں کوئی انجسٹری نہیں ہے تو وہ بھی بڑا سوال ہے اور انہوں بہت سارے بی جے پی والوں نے کہا تھا کہ تین سو ستر ہٹنے سے تو بڑی بڑی دودھ کی ندیاں ہم باہیں گے چھائد کی ندیاں باہیں گے لیکن مجھے بتائیے کہاں ہے کئی گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں مہم کرنے اور کہنے میں بہت انتر ہوتا ہے پریکٹیکل تو کچھ الگ ہوتا ہے زمینی ستے پہ میں زمینی ستے پہ جڑا ہوا ہوں تو زمینی لیول پہ گراؤنڈ لیول پہ کہیں کچھ نہیں ہے مجھے آپ تمام جانتکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور سیدھا رکھ کریں گے اگلے خبر کی اور مجھے رکھیں مجھے آپ موسیقی